حضرت عبداللہ بن عمر ان سے لوگ مسئلہ خوش دے کہ حج تمتو یعنی پہلے جا کے عمرہ کر کے پھر عرام کھول دینا اور پھر حج کے دنوں میں آرز الحجہ کو پھر سے عرام باندھ لینا اسے تمتو کہتے ہیں یہ فیدہ اٹھانا تو یہ درست ہے انہوں نے کہا درست ہے بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فربان ہے کہ اگر اگلے سال میں رہا اور اللہ نے مجھے پھر سے توفیق دی یا یوں بھی فرمایا کہ جو بات مجھے اب معلوم ہوئی ہے حج کرنے کے بعد اگر یہ مجھے پہلے معلوم ہوتی تو میں تمتو کرتا حضرت عمر کو نہیں معلوم سجد رہ فروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ امیر المومنین کیا حج تمتو کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا نہیں کیا جا سکتا اس نے کہا کہ میں ابھی تیرے بیٹے سے پوچھ کر آرہا تو وہ تو کہتا ہے کہ کر سکتے آپ کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتے یہ بات حلت عمر سے سن کر واپس بیٹے کے پاس کی بھائی میں نے تیرے اببہ سے پوچھا ہے وہ تو کہتے ہیں حج تمتو نہیں کر سکتا ان کی عمر بھی بڑی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارے اببہ رہے بھی زیادہ ہیں نسبتاً تیری تیری عمر بھی کم ہے اور تو کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے اب تیری مانے تیرے باپ کی مانے اب دیکھئے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتا اِنَّ شَرِيَةً نَزَلَتْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَمَا نَزَلَتْ عَلَى عَبِي اے دنیا والو شریعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے میرے باپ پر نازل نہیں ہوئی میں تمہیں اللہ کے رسول کی بات بتاتا ہوں تو مجھے میرے باپ کی بات بتاتا ہے اور اس بندے نے جب جا کر حضرت عمر سے کہا حضرت عمر نے کہا میرا بیٹا جب یہ کہتا ہے کہ حج تمتو کرو ساتھ میں دلیل کیا دیتا ہے اس نے کہا وہ کہتا ہے شریعت محمد عربی پر نازل ہوئی ہے میرے باپ پر نازل نہیں ہوئی فوراں سجدے میں گر جاتے ہیں الہ العالمین تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسا بیٹا عطا کیا جو اپنے باپ کی بات کے اوپر تیرے محبوب کی بات کو ترجیح دیتا ہے